میں جہاں میں جہاں سے ہمیں ہو گئے ہے کہ جہاں دی سالہ جانے ہیں تس سالہ جانے ہیں کیا ساڑھے کول کوئی ایسی پہنکہ نہیں ہے میں نے اندردہ کے سکتے ہیں میں آپ سے دیکھنا ہوں کہ مسلمانہ دا اپنا شریع اللہ ہے سکھانہ دا کوئی اللہ ہے نہیں ہے سکھ اترا کم عدالتاں بچوں میں مبارک بات دیاکٹر صاحب ہوں جس سے بارہ مددی کمتبال جید اپنا ہے بہت بہت شبر گزار ہے انہوں نے یہ میشہ سارے سائطہ مل دی رہی ہے اس سال تو یارہ سال تو کورٹ بھی چل دیں جڑکی دے لڑکے دا اس دی سنگی برواد آئیے آپ نے یہ داد پر آؤ جس بھی سارے ہمیں میں اس دینشیٹوں لے آپ نے تو جا کے تو انہوں داد پر انسان ملے گا انہوں رکیب اسلام دے گا نہیں دے گا کہ جو آج کا یہ پروٹیسٹ اور یہ پریس کانفرس جو رکھی گئی آج یہ کافی دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے جو کشمیری خاص کا جو کشمیری سکھ ہے اگر ہم پرانی بات کریں ستر سال پرانی بات کریں تو یہاں پہ دو سیٹیں ضرور ہوا کرتی تھی ایک بارہ مولا ایک پونچ جہاں پہ صرف سردار ایم ایل ایک اٹھ سکتا تھا اس کے بعد لگاتار جو ابھی پیچھے تین چار مینے میں تین چار آرڈر جو نکلے سنڈر گوربنڈ کی طرف سے اس میں سب سے پہلے ہماری جو پنجابی تھی اس کو اگنور کیا گیا پنجابی کو ٹوٹلی باہر کر دیا گیا سسٹم سے جو کہ دو سو سال پرانی لانگوئی تھی اور ہمارے بچے یہاں پنجابی پڑھتے ہیں کمپلسری سبجیکٹ تھا یہاں پہ ٹیچر ہمارے ہمارے جو سردار لوگ ہیں وہ وہاں پہ ٹیچنگ کرتے ہیں اور بچے ہمارے پنجابی پڑھتے ہیں اس کو بھی بار کیا گیا اور ایک ایک پہاڑی انہوں نے پہاڑی کے لیے انہوں نے ایک ریزرویشن رکھی کہ جو ہمارا جمہو کشمیر کا سردار ہے میکسیم پہاڑی بولتا ہے اور جب ہمارے بچے تحصیل دار کے پاس جاتے ہیں اس کو پہاڑی ساڑی ٹیٹ نہیں ملتا اور تیسرا ابھی کل جو انہوں نے آرڈر نکالا نیشنل انشوٹ جو ایجوکیشن کے لیے اس میں انہوں نے دس پرسنڈ کا ویبر دی اور پانچ پرسنڈ جو انہوں نے سیٹیں انکریز کی جو انہوں نے کشمیری پنتوں اور جو یہاں پہ ہندو رہ رہے ہیں نان مائگرنٹ ہندو ان کے لیے کیا ہم گورنمنٹ سے جو یہ پوچھنا چاہتے ہیں جو سردار ہیں جو کشم ہی سکھ جو ہے یہاں پہ دو سو سال پرانی ہسٹری ہے سرداروں کی اور ہماری جو پاپولیشن ہے یہاں پہ وہ کنٹینیو ہر سال جو ہے پانچ پانچ چھے ہزار لوگ یہاں سے مائگرنٹ کر رہے ہیں ایک سلو مائگرنٹ کا جو ہے سسٹم یہاں سے چلا ہے کیونکہ ہمارے بچوں کو نوکری نہیں ملتی منوٹی سٹیٹس جو پورے کنٹری میں جو حق ہے سرداروں کا وہ تک یہاں پہ ابھی تک نہیں ہوا اور جو ہمارے ساتھ جو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری سٹیٹ ج ہمارے ال جی منوش سیند صاحب ہیں یہ وقاس پورش کی طرف سے جانے جاتے ہیں ان کو اپنے موڈی صاحب نے یہاں بھیجا ہے تو ان کو چاہیے کہ سرداروں کا جو کام ہے یہ اس ٹیم نہیں ہوگا تو کب ہوگا اور سرداروں کے لیے سکھوں کے لیے خاص کشمیری سکھوں کے لیے جو بھی لسٹ نکلتی ہے ہمیں اس پہ اگنور کیوں کیا جاتا ہے اور جو ہمارا حق ہے اسے ہمیں دور کیوں کیا جاتا ہے ہم یہاں کے سیٹیزن ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ریزرویشن ہو اور منورٹی سٹیٹس ایمپلیمنٹیشن ہو اور جو ایجوکیشن کا جتنی بھی سنٹر گورنمنٹ آف انڈیا کی پالسیز ہے اس میں سکھوں کو کشمیری سکھوں کو جو ہے انکلوڈ کیا جائے تاں کہ ہر کشمیری سکھ کو یہاں پہ فائدہ ملے یہاں رہنے کا اور اگر آپ دیکھو کہ پہلے چالیس تین ڈیکیٹ سے جو کشمیری سکھ کا نقصان ہوا گاؤں سے وہ اس وقت سستی داموں پہ اپنی زمینیں بیچ کے وہ سیٹی میں آگئے دھر کا محول تھا ح جو کشمیری سکھ ہے یہاں پہ وہ ڈھٹا رہا اور ابھی بھی ابھی بھی گورنمنٹ کو اگر وہ مجھے نہیں لگتا کہ سنٹر گورنمنٹ کو ابھی پتہ بھی آ کہ یہاں کشمیری سکھ رہ رہے ہیں کیونکہ جو ایک سو تیس سال کا سیٹ اپ تھا وہ تو سارا ختم ہی ہو گیا تو ابھی نئے سیٹ اپ میں ہمارا ایک میمبر ہوتا تھا پہلے ستر سال سے پلوک سلس کمیشن میں ہر ایک سردار ہر وقت میں میمبر ہوا کرتا تھا اور فرس ٹیم ہے کہ ہسٹری میں اس میمبر کو بھی نہیں ہی لیا گیا اور سردار جس طرح یہ باقی ابھی آپ جلو لداخی یوٹی بن گیا جب لداخی کو آپ کنسیڈر کرتے ہو یہاں ہماری ابھی جمہو کشمیر کی یوٹی میں ہمارے سرداروں کا کسی بھی چیز میں کسی بھی لسٹ میں کسی ریزرویشن میں نام تک نہیں ہوتا ہمارا کوئی میمبر کہہ ہی نہیں ہوتا تو گورنمنٹ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کشمیری سکھ رہ رہے ہیں جو بھی آپ کسی دوسری کمیلیٹی کو جس طرح ہم یہاں پہ مایکرو منور ہوتی سسٹم میں رہ رہے ہیں ہم لوگ ٹوٹل ساٹھ ہزار ووٹر آبا رہا ہے اور دیڑ پونے دو لاکھے اس پاس ہماری پاپلیشن سب سے کم گنتی میں ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کیوں ہمارے کم نوٹی سٹیٹس نہیں بلا ہمارے کو ریزرویشن نہیں بچے ہمارے نوکری نہیں لگتے پڑھ لکھے کام سے کم دس سے پندرہ ہزار جو ہماری یوتھ ہے ایم ٹیک بی ٹیک ایم جنہیں کار کے بچے ہمارے ب ہی روزگار ہیں اور کسی کو نوکری تک نہیں مل رہی ہے تو ہم گورنمنٹ کو یہ یاد کرانا چاہتے ہیں کہ اب کشمیری سکھوں کو آپ کتنی دیر اس طرح اگنور کرتے رہو گے اور اگر ایسے ہی رہا تو ہمیں ہمیں بتائیں وہ ہمیں کیا کرنا ہے پھر ایک ہم مائی ماس مائیگریشن کرتے ہیں یہاں سے ہم بھی جمہوں کی طرف یا باقی لوگوں کی طرف جاتے ہیں جس طرح آج وہ کشمیری پنٹوں کو منتے کر کے واپس لے آ رہے ہیں باقی لوگوں کے لیے میمورانڈم ن دکار لیں گے کیونکہ ہمیں یہاں رہ کے اگنور کیا جا رہا ہے اور جو نان مائیگرینڈ لوگ ہیں جس طرح انہوں نے پرسو آرڈر دیا آرڈر دکارا جو نان مائیگرینڈ ہندو ہیں کشمیری پندت ہیں جب وہ فائدہ لے سکتے ہیں جو نان مائیگرینڈ کشمیری سکھ ہے تو اس کے لیے ان کے جب کوئی آرڈر نکلتا ہے اس کے لیے ان کی کل میں وہ کام نہیں کرتی یا ان کی سوچ میں کشمیری سکھ ہے ہی نہیں تو آج ہم ان کو یاد کرنا چاہتے ہیں کہ کشمیری سکھوں کو اگنور نہ کریں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ ایک بہت ایک ہی دن سوچ کے ایک بہت بڑی مائیگریشن ہو اور سکھ یہاں سے مائیگریٹ ہو جائے